مصنع دلے مصنع دلے ان کا مذہب ذکر کیا انہوں نے نفس مسئلہ میں تو اتفاق کیا شیخ عبدالقاہر سے کہ مصنع دلے کو خبر فعلی پر جب مقدم کیا جائے جب مصنع دلے کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گا لیکن شرائط میں اختلاف کیا وہ کہتے ہیں حرف نفی کی بات نہیں ہے کہ حرف نفی ملا ہو یا نہ ملا ہو بلکہ اصل یہ ہے کہ دیکھو جو مقدم ہے وہ کس قسم کا مصنع دلے ہے اگر وہ نکرہ ہے اور وہاں کوئی مانع تخصیص بھی نہیں تو اس صورت میں پھر یہ تخصیص کے لئے ہوگا اور اگر وہ مصنع دلے جو مقدم ہے وہ اس میں ظاہر ہے معرفہ تو پھر اس صورت میں وہ تقوی کے لئے ہوگا اور اگر وہ اس میں ضمیر ہے تو اس صورت میں مہت تقوی کا بھی احتمال ہے اور تخصیص کا بھی احتمال ہے چنانچہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ شرط انہوں نے یہ لگائی بھئی کہ مصنع دلے پر جب مصنع دلے کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی شرائط الگ ذکر کی انہوں نے پہلی شرط یہ کہ مصنع دلے کو مصنع دلے کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو مؤخر فرض کرنا جائز ہو پہلی شرط یعنی وہ فائل معنوی ہو فائل لفظی نہ ہو دوسری شرط یہ کہ عین حالت تقدیم میں بھی وہ مفروض تاخیر ہو یہ فرض کیا جائے کہ یہ اصل میں کیا تھا مؤخر تھا پھر اس کو کیا کر لیا گیا مقدم کر لیا گیا چنانچہ کہتے ہیں رجلن جانی دراصل یہ کیا تھا جانی رجلن تھا اور جانی کے اندر پھر اس پر اشکال ہوا کہ بھئی یہ تو اگر مؤخر فرض کرنا ہی اس کو جائز نہیں اس لیے کہ اگر اس کو مؤخر فرض کریں گے تو یہ فائل لفظی بن جائے گا کیا بن جائے گا فائل لفظی بن جائے گا تو اس صورت میں تو اس کی تقدیم جائز نہیں تو علامہ سکاکی نے بتلایا کہ یہ جو ہے فائل لفظی ہم اس کو نہیں بناتے بلکہ یہ کیا بنے گا بدل بنے گا جہانی رجلن کے اندر بھئی جہا کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے یہ فائل ہے مبدل منہو اور آگے رجلن اس سے کیا واقع ہوا بدل بھئی تو جیسے تاقید فائل مانوی ہے اسی طرح یہ بدل بھی کیا ہے فائل مانوی ہے لہٰذا اس کو مقدم کرنا جائز ہے اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر تخصیص ہی نہیں آئے گی اور جب تخصیص نہیں آئے گی تو رجلن نکرہ محض ہے تو رجلن جہانی کہنا صحیح نہیں اس لیے کہ نکرہ محض کیا واقع ہو رہا ہے مبتدہ اور نکرہ محض مبتدہ واقع آپ نے پڑا ہے بھئی کہ مبتدہ کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے اگر معرفہ نہ ہو نکرہ ہو تو پھر کم اصلا اس میں کیا ہونی چاہیے تخصیص ہونی چاہیے تو یہاں رجلن کے اگر معخر فرض نہ کریں تو پھر تخصیص کا کوئی طریقہ ہی لہذا اس کا مبتدہ بننا ہی صحیح نہ ہوگا بھئی بخلاف معرفہ کے ایک کے مسئل آپ کہتے ہیں زیدن جانی یہاں اس کو موخر فرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ زیدن خود معرفہ ہے اور مبتدہ بن سکتا ہے یہاں یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں تو اس پر پھر اشکال ہوا کہ بھئی یہ تو ہمیں آج پتا چلا کہ جانی رجلن آگے نکرہ آئے تو وہ فائل نہیں بنا کرتا بلکہ کیا وہ واقع ہوتا ہے بدل واقع ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے کہ جب الترکیب کے اندر وہ مؤخر ہو مسئل دل ہے مثلا آپ کہتے ہیں جانی رجلن تو پھر وہ بدل نہیں واقع ہو پھر وہ فائل ہی بنا کرتا ہے ہاں یہاں پر جب وہ مقدم ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس چیز کا اعتبار کرتے ہیں تاکہ اس کا مبتدہ بننا صحیح ہو جائے ورنہ تو اس کا مبتدہ بننا ہی صحیح نہیں بھئی تو کتنی شرطیں علامہ سکاکی کتنی ذکر ہوئیں اب تک دو شرطیں پہلی شرط کیا ذکر ہوئی اس کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو یعنی فائل معنوی ہو فائل لفظی نہ ہو اور دوسری شرط کیا ذکر ہوئی کہ عین حالت تقدیم میں بھی اس کو کیا فرض کیا جائے کہ یہ اصل میں مؤخر مؤخر فرض کرنا جائز بھی ہو اور فرض بھی کیا جائے کہ ایسا تھا بھی تھا بھی مؤخر پھر اس کو کیا کیا گیا مقدم کیا گیا آج تیسری شرط پڑھیں گے بھئی ثُم مقال السکاکی پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں وَشَرْتُهُ اَيْ وَشَرْتُ جَعْلِ مُنَكْرِ مِنْ هَذَ الْبَابِ وَاِتِبَارِ تَقْدِيمِ وَالتَّخِيرِ فِيهِ اللَّا يَمْنَعَ مِنَ تَقْسِيسِ مَانِعُن کہ وہاں کوئی مانع تخصیص بھی نہ ہو بھئی مانع تخصیص بھی نہ ہو بھئی کہ آپ مُنَكْرَا کو اس باب سے بنانا اور اس میں تقدیم و تاخیر کا اعتبار کرنا اس صورت میں ہے کہ جبکہ وہاں تخصیص سے کوئی مانع اور اگر تخصیص سے مانع ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہے نہیں بھئی ثم مقال السکا کی اور پھر علامہ سکا کی فرماتے ہیں وَشَرْتُهُ اَيْشَرْتُ جَعْلِ مُنَكْرِ مِنْ حَادَ الْبَابِ یعنی مَنَكْرَا کو اس باب سے بنانے کی شرط وَا اعتبارِ تَقْدِيمِ وَالتَّخِيرِ فِيهِ اور اس میں تقدیر وَالتَّخِير کا اعتبار کرنے کی شرط کیا ہے اَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ تَقْسِيسِ مَانِعُ ان کے تخصیص سے کوئی مانع بھی وہاں پر موجود نہ ہو کا قولی کا جیسے آپ کا کہنا رَجُلُن جَعْنِ رَجُلُن تو یہاں پر تخصیص سے مانع بھی کوئی چیز نہیں تخصیص سے مانع اس لئے کہ یہاں تخصیص کی دو قسمیں ہم نے آپ کو بتلائیں ایک تخصیص الجنس ایک تخصیص الفرد بھئی نکرہ میں آپ نے بتلایا علامت افتادانین یہ آپ کو کہ دو معنی کا احتمال ہے جنس کا بھی احتمال ہے اور فرد کا بھی میں کہتا ہوں رَجُلُن جَعْنِ تو تخصیص ہے کیا معنی تخصیص الجنس ہے رَجُلُن جَعْنِ لَمْرَاتُن مرد آیا ہے میرے پاس جنس سے رجل آئے ہیں جنس سے عورت نہیں اور تخصیص الفرد کا معنی بھی یہاں صحیح ہے بھئی کیا معنی رَجُلُن جَعْنِ لَا رَجُلَانِ ایک آدمی میرے پاس آیا ہے دو یا زیادہ نہیں آئے تو تخصیص الجنس بھی یہاں صحیح تخصیص الفرد بھی صحیح کوئی معنی تخصیص یہاں پر موجود ہے نہیں آگے مثال آئے گی اس میں علامہ سکاکی آپ کو بتلائیں گے وہاں تخصیص سے معنی موجود ہوگا بھئی کی تخصیص سے کوئی معنی بھی نہیں علامہ مرہ بنابر اس کے جو گزرا کہ انہ معنی ہو کہ اس کا معنی کیا ہے اگر ہم اسے تخصیص الجنس مراد لیں تو معنی ہے رَجُلُن جَعْنِ لَمْرَاتُن مرد آیا ہے جن سے رجل آیا ہے جن سے عورت نہیں اور اگر کیا مراد لیں تخصیص الفرد مراد لیں تو کیا معنی رَجُلُن جَعْنِ لَا رَجُلَانِ ایک مرد میرے پاس آیا ہے دو یا زیادہ نہیں آئے دونا قولِهِم شَرٌ اَحَرَّ ذَانَابٍ نہ کہ ان قربوں کا یہ قول شَرٌ اَحَرَّ ذَانَابٍ شَرٌ اَحَرَّ فَإِنَّ فِيهِ مَانِعًا مِّنَ تخصیص اس لیے کہ اس کے اندر تخصیص سے مانع موجود ہے بھئی تو یہاں پر تقدیم و تاخیر کا اعتبار نہیں کر سکتے بھئی سورة سمجھ میں آرہی ہے بھئی تقدیم و تاخیر کا شَرٌ اَحَرَّ اَحَرَّ کا مانع بھونکوانا بھئی بھونکوانا زَانَاب زَانَابٍ زُونَاب مراد یہاں کتہ ہے بھئی اور ناب بھئی یہ کچھلی کے دانت کو کہتے ہیں بھئی کچھلی کا دانت جانتے ہیں بھئی یہ نوکدار دانت بھئی آپ نے سامنے سے کتما بنے گا بھئی تیسرا چوتھا اوپر کی طرف دیکھیں بھئی نوکدار دانت ہیں آپ کے تیسرا چوتھا دونوں طرف اسی طرح نیچے بھئی تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں کچھلی کا دانت بھئی بھئی اگر آپ نے جانوروں کے دانتوں میں غور کیا ہو تو آپ دیکھیں گے جانور دو قسم کے ہیں کچھ گھاس کھانے والے ہیں کچھ گوشت وغیرہ شکار کرنے والے ہیں گوشت کھانے والے ہیں تو جو گھاس کھانے والے جانور ہیں سبزی کھانے والے جانور ہیں ان کے آپ دیکھیں گے یہ کچھلی والا دانت کوئی نہیں سارے دانت ہموار ہوں گے گائے بھینس بکری وغیرہ میں آپ دیکھ لیں سارے دانت ان کے ہموار ہوں گے جبکہ گوشت خور جانور جو ہیں اور جو شکار کرتے ہیں ان کے آپ دانت دیکھیں تو ان کے سارے دانت نوکدار ہوں گے تو اللہ نے ان کی ضرورت کے مطابق انہیں دانت دیئے گائے بھینس وغیرہ کو نوکدار دانتوں کی ضرورت نہیں تو ان کو ہموار دانت دیئے شکار کرنے والے گوشت کھانے والے جانوروں کے لیے نوکدار دانتوں کی ضرورت تھی ہموار کی ضرورت نہیں تھی تو ان کو سارے دانت کون سے دیئے نوکدار اور انسان کو اللہ نے دونوں قسم کے دانت دیئے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت دیئے تو شرن اہر رزانہ دن شر نے بھونکوایا ہے شر ہی نے بھونکوایا ہے کتے کو شر ہی نے بھونکوایا ہے کتے کو یاد رکھئے یہ محاورہ عرب ہے بھئی اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب انتہائی سخت فتنے کے آثار دکھائی دیں کوئی بڑا فتنہ ظاہر ہونے لگے تو اس وقت کیا کہتے ہیں محاورے کے طور پر شرن اہر را یعنی اتنا عظیم شر ہے جس نے کتوں کو بھی بھونکنے پر مجبور کر دیا تو محتاط رہو محتاط رہنے کے لئے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ محتاط رہو بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوا یا ظاہر ہو رہا ہے محتاط رہو اب یاد رکھو اہر را یوہر را احرار بھونکوانا بھئی حریر سے حریر سے ہے حریر کتے کی وہ آواز ہے جو وہ سخت خطرے کے وقت نکالتا ہے بھئی ایک آم بھونکنا ہے ایک کبھی سخت شر ظاہر ہو سخت تکلیف ظاہر ہو کہ کتہ اس کو اپنے آر سے دور نہ کر سکے تو یہ کیا کہلاتا ہے حریر کہلاتا ہے حریر بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ آواز نکالتا ہے کتہ مخصوص قسم کی آپ نے دیکھا سخت سردی ہو شدید سردی ہو کتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سخت عذیت میں ہے تکلیف میں ہے تو وہ خاص قسم کی آواز چینچیں کی خاص قسم کی آواز نکالتا ہے بھئی سنیا یا نہیں آپ لوگوں نے اس کو حریر کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ایسا شر ظاہر ہو جائے جس کا کتہ مقابلہ نہ کر سکے کتہ کمزور سا ہے کوئی آپ نے پتھر وغیرہ اٹھایا اس کو مارنے لگے ہیں وہ بچارہ کمزور ہے تو وہ اچھی خاصی سی آواز نکالتا ہے بھئی سنی آپ لوگوں نے یا نہیں بھئی نہیں تو آج تجربہ کر لیجئے گا بھئی لیکن یہ خیار رکھیں آپ پر ہی نہ ہو جائے تجربہ بھئی تو وہ آواز جو کتہ نکالتا ہے اس کو حریر کہتے ہیں بھئی حریر تو یہ آواز کتہ اسی وقت نکالتا ہے جب کوئی بڑا شر ہو جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے عام بھونکنا اس سے مراد نہیں بھونکنا نہیں اب یہاں پر شر احر رضانہ بن شر ہی نے کتے سے حریر احرار کروایا ہے یعنی وہ حریر کی آواز اس نے نکالی ہے بھئی اب یہاں پر تخصیص سے مانع موجود ہے اس لئے کہ تخصیص کی دو قسمیں آپ نے پڑھی بھئی نکرا ہے اس میں تخصیص الجنس آئے گی یا تخصیص الفرد آئے گی نہ تو یہاں تخصیص الجنس کا احتمال ہے اور نہ تخصیص الفرد کا معلوم ہوا یہاں تخصیص سے مانع موجود تخصیص الجنس کا مانع اس لئے نہیں صحیح کہ اگر ہم تخصیص الجنس کے لئے ماننے تو کیا مانع جن سے شر نے احرار کروایا ہے کتے سے نہ کہ جن سے خیر نے جیسے وہاں بھئی رجل جن سے رجل میرے پاس آئے ہیں نہ کہ جن سے تو یہاں پر بھی جن سے مخالف کی نفی ہو جائے گی یعنی جن سے شر نے ہی کتے کو بھونکوایا ہے جن سے خیر نے نہیں بھونکوایا تو یا تو تخصیص الجنس یہ ہے اور یہ معنی یہاں پر صحیح نہیں اس لئے کہ حریر وہ آواز ہے جو کتہ شر ہی کے وقت نکالتا ہے تو خیر سے احرار کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا بھئی خیر کے وقت کتہ احرار کرتا ہے بھئی تو خیر سے احرار کا ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ کر رہے ہیں نفی کس چیز سے احرار کی خیر سے کیا من آپ نے کہا شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے خیر نے نہیں بھونکوایا تو آپ نے خیر سے احرار کی نفی کی بھئی نفی اس چیز کی جاتی ہے جہاں امکان ثبوت کا ہو اور یہاں تو خیر سے احرار کا امکان ہی نہیں تو یہاں جب امکان ہی نہیں ہے خیر احرار کرتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ خیر سے احرار کی نفی کیسے کر رہے ہیں یہ تو آپ رفع کر رہے ہیں منفی کی سلب کر رہے ہیں مسلوب کا بھئی ایک چیز پہلے سے مسلوب ہے ایک چیز پہلے سے مرفو ہے منفی ہے پھر اس کی نفی کر رہے ہیں یہ درستہ نہیں تو احرار صرف شر ہی کرواتا ہے خیر نہیں کرواتا جب خیر کرواتا ہی نہیں ہے تو خیر سے نفی کرنے کا معنی بھی صحیح معلوم ہوا یہاں تخصیص الجنس صحیح نہیں تخصیص الجنس صحیح اسی طرح تخصیص الفرد بھی نہیں صحیح کیا معنی تخصیص الفرد کا ایک شر نے کتے کو بھونکوایا ہے دو شر نے یا زیادہ نے نہیں بھونکوایا بھئی تو یہ تخصیص الفرد ہے لیکن تخصیص الفرد بھی یہاں صحیح نہیں اس لئے کہ معنی یہ ہو جائے گا کہ ایک شر نے کتے کو بھونکوایا ہے دو یا زیادہ نے حالانکہ عرب ایسے موقع پر اس کلام کو استعمال نہیں کرتے بھئی بلکہ وہ تو کوئی بڑا فتنہ دکھائی دے تو اس وقت بولتے ہیں اگر یہ معنی ایک شر نے کتے کو بھونکوایا ہے دو نے نہیں بھونکوایا پھر تو معلوم ہوا معمولی سا شر ہے ایک ہی شر ہے بھئی حالانکہ بتلانا کیا مقصد ہوتا ہے معمولی شر نہیں بڑا عظیم شر تو نہ یہاں تخصیص الجنس کا احتمال ہے نہ تخصیص الفرد کا اور یہی دو تخصیص کی قسمیں آپ نے پڑھی معلوم ہوا یہاں تخصیص سے مانع موجود ہے کیونکہ تخصیص الجنس بھی نہیں مراد لے سکتے اور تخصیص الفرد بھی نہیں لے سکتے یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی دون قول ہمنا کے عربوں کے یہ قول شر اہر ردانا بزانا بن فین فیہ مانع من التخصیص اس لئے کہ اس کے اندر تخصیص سے مانع موجود ہے امال التقدیر الاول پہلی تقدیر پر یعنی تخصیص الجنس کی صورت میں فَلِمْتِنَاعِ اَنْ يُرَادَ الْمُحِرُ شَرٌ لَا خَيْرٌ اس لئے بوجہ ممتنے ہونے کے کہ یہ ارادہ کیا جائے کہ احرار کروانے والا وہ شر ہے خیر نہیں یعنی تخصیص الجنس بھی مراد نہیں یہ بھی ممتنع ہے کیوں لِأَنَّ الْمُحِرَّ لَا يَقُونُ إِلَّا شَرٌ اس لئے کہ محر تو شر ہی ہو سکتا ہے کوئی اور چی خیر نہیں ہو سکتی تو تخصیص الجنس یہاں مراد نہیں لے سکتے وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ الثَّانِي اور تقدیرِ الثَّانِي پر یعنی تخصیص الواحد تخصیص الواحد یعنی تخصیص الفرد بھی نہیں لے سکتے یہ بھی ممتنے کیوں فَلِنُبُوِهِ عَنْ مَزَانِ اسْتِعْمَالِهِ مَزَان موازع نبو کا مانا ہے بہت بھئی دور ہونا نبو کا مانا فَلِنُبُوِهِ عَنْ مَزَانِ اسْتِعْمَالِهِ بوجہ اس کے بعید ہونے کے استعمال کے موازع سے اس لیے کہ جن جگہوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہاں تخصیص الفرد کا ارادہ نہیں ہوتا بھئی یہ اس مقام سے بعید ہے بھئی اَنْ اِنُبُوِهِ تَخْصِصِ الْوَاحِدِ عَنْ مَوازِ اَسْتِعْمَالِهَادَ الْقَلَامِ اس لیے کہ بوجہ تخصیص الواحد کے بعید ہونے کے استعمال کے موازع سے اس کلام کے استعمال کے موازع سے تخصیص الواحد کے بعید ہونے کی وجہ سے لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ اس لیے کہ اس کلام سے یہ ارادہ نہیں کیا جاتا کہ اَنَّ الْمُحِرَّ شَرٌ لَا شَرْرَانِ کہ احرار کروانے والا ایک شر ہے دو شر وَحَاذَا ظَاہِرٌ اور یہ بات ظاہر ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئے اللہ مساقہ کی فرماتے ہیں بھئی کہ تیسری شرط کیا ذکر کی پہلی شرط کیا ذکر کی تھی انہوں نے کہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی بشرتے کے کہ اس کو مقدم فرض کرنا جائز ہو دوسرا عین حالت تقدیم میں بھی اس کو کیا فرض کیا جائے یہ فرض کیا جائے کہ یہ اصل میں مؤخر تھا اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی تخصیص سے مانع بھی نہ ہو پھر یہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دے گی تخصیص کا فائدہ دے گی اور شرن اہرہ داناب ان کے اندر مولانا تخصیص سے مانع موجود اس لیے کہ نقرہ ہے نقرہ کے اندر دو مانع کا احتمال کون کون سے جنس اور فرد کا اور تو یہاں نہ تخصیص الجنس لے سکتے ہیں اس سے بھی مانع موجود اور نہ تخصیص الفرد لے سکتے ہیں اور آگے اب آپ کو بسلانے لگے ہیں بھئی کہ علامہ سکاکی تو کہہ رہے ہیں یہاں پر تخصیص سے مانع موجود ہے تخصیص مراد نہیں لے سکتے حالانکہ آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں پر تخصیص موجود ہے بھئی کافیہ وغیرہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ یہاں پر تخصیص موجود ہے اس لیے کہ وہ علماء نحو اس کلام کا معنی یوں کرتے ہیں کہ شرن اہر رضانہ بن کا کیا معنی ہے ما اہر رضانہ بن اللہ شرن ما اہر رضانہ بن اللہ ما اور اللہ کے ساتھ اس کا معنی ترجمہ کرتے ہیں اور ما اور اللہ عدات حصر میں سے ہیں جو تخصیص اور تحصر کے لئے آیا کرتے ہیں معلوم ہوا یہاں تخصیص موجود ہے تو دونوں کلاموں کے اندر تناقض آیا بھئی علامہ سکاکی فرما رہے ہیں تخصیص یہاں نہیں لے سکتے مراد اور علماء نحو کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تخصیص موجود ہے تمام نحوی یہ کہتے ہیں بھئی تو آگے پھر بتلائیں گے بھئی تطبیق کی کس طرح تطبیق کریں گے کہ بھئی دراصل علامہ سکاکی نفی کر رہے ہیں تخصیص کی لیکن وہ اور تخصیص ہے اور علماء نحو اس بات کرتے ہیں تخصیص کا وہ اور قسم کی تخصیص ہے تو وہ اور قسم کی تخصیص نفی کر رہے ہیں یہ دوسری قسم کی تخصیص کا اس بات کر رہے ہیں تو نفی اور چیز کی انہوں نے کی اور انہوں نے اس بات اور چیز کا کیا تو لہذا کوئی درمیان میں منافعات نہیں بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہاں تخصیص جو ہے وہ کس لیے ہے نوعیت کے لیے ہے کس چیز کی تخصیص ہے نوع کی تخصیص ہے یعنی شر عظیم اہرنا زانا من یعنی شر عظیم نے کیا کیا ہے اسی نے کتے کو بھونکوایا ہے شر حقیر نے نہیں بھونکوایا تو تخصیص علامہ سکاکی نے نفی کی تخصیص الجنس کی اور تخصیص الفرد کی اور علماء نحو اس بات کرتے ہیں تخصیص نوع کا بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے بھئی وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِتَخْصِيصِهِ اور جب تصریح کی ہے ائماء نحو نے بِتَخْصِيصِهِ اس کلام کی تخصیص کی حَيْسُ تَعَوَّلُوْهُتْ اس حیثیت سے کہ انہوں نے تعویل کی ہے اس کی بِمَا آَحَرَّ زَانَا بِنْ إِلَّا شَرُّنْ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں بھئی شَرُّنْ آَحَرَّ زَانَا بِنْ کس معنی میں ہے مَا آنَحِنْ نہیں بھونکوایا زُناب کو مگر شر ہی نے فَلْوَجْهُ اَيْوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِمْ تو جامع کرنے کا طریقہ ان کے قول میں نحویوں کے قول میں جو کیا کہتے تھے قول ان کا کیا تھا بھی تخصیص ہی کہ اس کے اندر کیا ہے تخصیص ہے وَبَيْنَ قَوْلِنَا اور جو ہمارا قول گزرا اوپر یعنی علامہ سکاکی کا بِالْمَانِعِ مِنَ التخصیص وہ قول کیا تھا بھئی کہ یہاں کیا ہے مانع ہے تخصیص سے تو ان کا قول ہے تخصیص کا اور ہمارا قول ہے مانع مِنَ التخصیص کا تو ان میں جمع کا طریقہ کیا ہے کہ تفضیع و شان شر بِتنکیر ہی تو وجہ کیا ہے کہ شر کی حال کو بھیانک بنانا ہے بِتنکیر مُسْنَدِ لَيْهِ مُسْنَدِ لَيْهِ تنکیر کے ساتھ تفضیع کا معنی ہے بھیانک بنانا تفضیع کا معنی ہے بھیانک بنانا یعنی بِتنکیر ہی مُسْنَدِ لَيْهِ تنکیر کے ساتھ مولانا شر کی شان کو کیا بنایا گیا ہے بھیانک بنایا گیا ہے یعنی بڑا بھیانک شر ہے ہام شر نہیں یعنی تنکیر کو تعظیم اور تحویل تحویل اور تفضیع کا ایک معنی بھیانک بنانا ہالناک بنانا یعنی تنکیر کو تعظیم اور تحویل کیلئے بنایا گیا ہے بناتے ہوئے لِيَقُونَ الْمَانَا شَرٌ عَظِيمٌ فَضِيعٌ اَحَرَّ زَانَابٍ لَا شَرٌ حَقِيرٌ تاکہ معنی ہو جائے کہ شر ایسا شر جو بڑا عظیم ہے بڑا بھیانک ہے اس نے احرار کروایا ذوناب سے لَا شَرٌ حَقِيرٌ نَاکِ شَرِ حَقِيرٌ نَا فَيَقُونُ تَخْصِيصًا نَوْعِيًا تو یہ کون سے تخصیص آئی مولانا تخصیص ہے نوعی آئی بھئی تو علامہ سکاکی نے انکار کیا تخصیص الجنس کا اور علامہ نحو نے اس بات کیا کس کا تخصیص ہے نوعی کا تو دونوں الگ الگ بات وَمِالْمَانِعُوا اِنَّمَا کَانَ مِن تَخْصِيصِ الجنسِ اَوِ الْوَاحِدِ اور مانع جو ہے وہ تخصیص الجنس اور تخصیص الواحد سے پایا گیا بھئی وَفِيهِ اَيْفِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّقَاكِيُّ نَظَرُن یہاں سے ماتین علامہ سکاکی کے مذہب پر اعتراض کریں گے بھئی تین اعتراضات ذکر کریں گے تین اعتراضات پہلا اعتراض یہ کریں گے کہ علامہ سکاکی کی پہلے شرطیں یاد ہیں بھئی آپ کو پہلے شرط کیا ذکر کی تھی کہ اس محسنِ دلے کو مؤخر فرد کرنا یعنی وہ فائلِ معنوی ہو فائلِ لفظی نہ ہو معلوم ہوا فائلِ معنوی کو مقدم کرنا جائز ہے یعنی تاقید اور بدل کو مقدم کرنا جائز ہے فائلِ لفظی کو مقدم کرنا جائز یہ علامہ سکاکی فرما رہے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آئے علامہ سکاکی آپ کا یہ کہنا کہ فائلِ لفظی کو تو مقدم نہیں کر سکتے فائلِ معنوی کو مقدم کر سکتے ہیں یہ تحکم ہے یہ کیا ہے بغیر دلیل کے ہے آپ کی بات بھئی جیسے فائلِ لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں اسی طرح فائلِ معنوی کو بھی مقدم کرنا بلکہ فائلِ لفظی کو بلکہ فائلِ معنوی کے اندر بھئی دو جہتیں ہیں ممانعات کی جبکہ فائلِ لفظی میں ممانعات کی جہت ایک ہی ہے ممانعات کی ایک ہی جہت ہے تو فائل معنوی کو بطریق اولا مقدم نہیں کیا جا سکتا بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی آپ نے کیا کہا تھا کہ فائل معنوی کو تو مقدم کرنا جائز ہے فائل لفظی کو مقدم کہتے ہیں نہیں بھئی فائل معنوی کو جیسے فائل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں اسی طرح فائل معنوی کو مقدم کرنا بھی جائز نہیں بھئی وفیہ ایفیما زہب الیہ السکاکی و نظر اور اس کی طرف جس کی طرف علامہ سکاکی گئے ہیں نظر اس میں نظر ہے اعتراض و اشکال ہے اس لئے کہ فائل لفظی اور فائل معنوی فائل معنوی کیسے کون کون کا تاقیدی والبدلی جیسے کہ تاقید ہے اور بدل ہے بھئی انا قمتو انا قمتو اس کو انا کو مؤخر کریں یہ کیا بن جاتا تھی تاقید کیا بنتی تھی تا یہ فائل معنوی تھا اور اسی طرح رجل جانی رجل کو مؤخر کریں تو کیا بنتا تھا بدل بنتا تھا تو یہ بھی فائل معنوی فائل لفظی اور فائل معنوی یعنی تاقید اور بدل سوا ان یہ برابر ہیں تقدیم کے ممتنع ہونے کے اندر دونوں کیا ہیں دونوں میں تقدیم ممتنع ہے جب تک وہ دونوں اپنے حال پر باقی ہوں یعنی فائل جب تک فائل ہے بدل جب تک بدل ہے تاقید جب تک تاقید ہے ان کو مقدم کرنا جائز ہے نہیں بھئی جب تک فائل فائل ہے اس کو مقدم کرنا جائز نہیں اور جب تک تابع تابع ہے اس کو مقدم کرنا جائز تاقید بھی تابع ہے اور بدل بھی تابع تو جب تک یہ تابع ہے تو تابع کو مقدم کرنا جائز نہیں بلکہ تابع کی تقدیم کا ممتنع ہونا یہ بطریق اولا ہے تابع بطریق اولا ممتنع ہوگا کہ اس کو کیا کیا جائے مقدم کیا جائے مقدم کیا جائے یہ کیوں کہا اولا ہے بھئی دیکھئے بھئی مثلا میں کہتا ہوں کم تو آنا تو کم تو کیا ہے کم تو فائل ہے تو ان ضمیر کیا ہے اس کا فائل ہے معقد ہے اور آنا اس کی تاقید ہے تو توون کیا ہے فائلِ لفظی اور آنا کیا ہے فائلِ معنوی ہے معنوی ہے تو فائلِ لفظی کے اندر امتنع کی ایک جہت ہے جبکہ فائلِ معنوی میں کہتے ہیں امتنع کی دو جہتیں ہیں فائلِ لفظی میں امتنع کی ایک جہت ہے آپ اس توون کو کیا کریں اس فائل کو فیل پر مقدم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے فائل کو فیل پر مقدم کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں عامل پر معمول کا مقدم ہونا لازم آئے گا فیل عامل ہے اور فائل اس کا کیا ہے معمول ہے اور معمول کو عامل پر مقدم کرنا یہاں جائز نہیں تو انتنا صرف اس جہد سے آیا کہ اس صورت میں عامل کیا ہو جاتا معمول کیا ہو جاتا عامل پر مقدم ہو جاتا اور اگر جب تابعہ کو آپ مقدم کرتے ہیں آپ نے کہا آنا کو مقدم کر سکتے ہیں تو ان کو مقدم نہیں کر سکتے اور تابعہ کے اندر دو جہتیں آگئیں انتنار کی ایک تو تابعہ کس پر مقدم ہو گیا مطبعہ پر مقدم ہو گیا حالانکہ تابعہ اپنے مطبعہ پر مقدم جہاں تون ہے مطبعہ اور آنا ہے اس کی تاقیب یہ تابعہ ہے اور آنا کو تو ان پر مقدم کرنا جائز تابعہ کو مطبعہ پر مقدم کبھی نہیں کیا جاتا تو یہاں پر بھی تابعہ کو مطبعہ پر مقدم کرنا ممتنے ہے تو جب آپ مقدم کریں گے تو یہ آپ نے کس چیز کا ارتکاب کیا ایک ممتنے چیز کا ارتکاب کیا ایک بلکہ مطبع کے حامل پر بھی مقدم کر دیا جس پر مطبع خود مقدم نہیں ہو سکتا تھا آپ نے اس پر کس کو مقدم کر دیا تابعہ کو بھی مقدم کر دیا تو ان تینا کی کتنی جہتیں آگئیں یہاں دو جہتیں ایک تو یہ کہ تابعہ کو کس پر مقدم کر دیا مطبع پر دوسری کیا جہت کے تابعہ کو مطبعہ کے حامل پر بھی مقدم کر دیا تو معلوم ہوا جب فائل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں تو فائل مانوی کو بطریق اولا مقدم کرنا بات بھی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں بھئی سب کو فتجویز تقدیم المانوی دون اللفظی تحکم پس جائز قرار دینا فائل مانوی کی تقدیم کو نہ کہ فائل لفظی کی تقدیم کو تحکم یہ کیا ہے تحکم ہے تحکم تحکم کہتے ہیں بھئی کسی مسئلے میں خود ہی فیصلہ کرنا بغیر کسی دلیل کے تحکم کسے کہتے ہیں خود کسی مسئلے میں خود ہی فیصلہ کرنا بغیر کسی دلیل کے تو یہ تحکم ہے حکم بلا دلیل کے ہے ترجیح بلا مرجح کے ہے وَقَذَا تَجْوِيزُ الْفَتْقِفِتْ تَابِعِدُونَ الْفَاعِلِ تَحَقُمُن اور ایسی طرح یہ بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی بھئی اس کو بھی رد کر رہے ہیں بھئی علامت افتازانی بھئی علامت سکاکی نے کیا کہا تھا فائلِ مانوی کو تو مقدم کرنا جائز ہے فائلِ لفظی کو مقدم کرنا جائز کہتے ہیں بھئی جب فائلِ لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں تو فائلِ مانوی کو بطریقِ اولا مقدم کرنا جائز نہیں تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ فائلِ مانوی تو مقدم ہو سکتا ہے فائلِ لفظی مقدم نہیں ہو سکتا ہے یہ تو تحکم ہے یہ تو آپ خود ہی فیخلا کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے بعضوں نے بھئی جواب دینے کی کوشش کی کہ بھئی تابعیت کو فسخ کر کے اس کو مبتدہ بنا اس کو مقدم کرنا جائز ہے قوم تو آنا یہ آنا کیا تھی بھئی تاقید ہے یہ تابع ہے لیکن اس کی تابعیت کو ہم فسخ کر دیتے ہیں اس کو تابع رہت رکھتے ہی نہیں تابعیت اس کے ختم کر دی اور پھر اس کو مقدم کر دیا جب تابعیت فسخ کر دی پھر تو یہ تابع رہا ہی نہیں جب تابع نہیں رہا تو اس کو مقدم کرنا جائز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سارے خاموش بیٹھیں کیا بات کہتے ہیں بھئی تابع کو مقدم کرنا جائز ہے جواب دی رہے ہیں علامہ سکاکی کی طرف سے علامہ سکاکی نے کہا تھا فائلِ لفظی کو مقدم نہیں کر سکتے فائلِ مانوی کو مقدم کر سکتے ہیں تو جواب بھئی تابعیت دیا کہ فائلِ مانوی کون ہے تابع ہے تابع کی تابعیت فسخ کی جا سکتی ہے لیکن فائل کی فائلیت فسخ نہیں کی جا سکتی جب تابع کی تابعیت فسخ کر دیں گے تو اب اس کو مقدم کرنا کم تو آنا کے اندر میں نے آنا کو تاقید تابعیت اس سے فسخ کر دی اب آنا کے ساتھ ہمیشہ تاقید بننا ضروری ہے آنا جب بھی کلام میں آتا ہے تاقید بنا کرتا ہے نہیں تاقید اس سے لازم نہیں ایک مقام پر آ رہا تھا ہم نے فسخ کر دیا اور فسخ کر کے اب اس کو کہاں لے گئے اب یہ تاقید ہے ہی نہیں ہم نے اس سے تاقید ہونے کو کیا کر دیا تو اس صورت سے مقدم ہو سکتا ہے لیکن فائل سے فائلیت کو فسخ نہیں کیا جا سکتا لہذا فائلِ لفظی کو مقدم نہیں کر سکتے جسے فائلِ مانوی کو یعنی تاقید بدل وغیرہ کو مقدم کر سکتے ہیں تو علامہ سکاکی اس کو بھی رد کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی فائلِ مانوی میں تو فسخ کو جائز قرار دینا اور فائلِ لفظی میں فسخ کو جائز قرار نہ دینا یہ بھی تحکم ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ فائلِ مانوی کے اندر کیا کرتے ہیں آپ بھئی تابعیت کو کیا کر دیتے ہیں فسخ کر دیتے ہیں تو اسی طرح فائل میں بھی کبھی فائلیت کو کیا کیا جا سکتا ہے فسخ کر کے اس کو بھی مقدم کیا جا سکتا ہے آپ نے کہا جائنی زیدن یہ زید کیا ہے جائے کے لیے فائل ہے تو کیا زید جب بھی آئے گا کلام کے اندر فائل ہی بنے گا نہیں وہ تو کچھ بھی بن سکتا ہے تو یہاں بھی یہاں زید فائل بن رہا ہے آپ کیا کر دیں اس کی فائلیت کو فسخ کر دیں اور اس کو شروع میں لاکر مبتدہ بنا دیں اب یہ فائل ہے ہی نہیں اب تو یہ کیا ہے مولانا مبتدہ ہے تو زیدن جائنی کہہ دیں تو جیسے تابع سے تابعیت کو فسخ کیا جا سکتا ہے اسی طرح فائل سے فائلیت کو بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی چیز لازمہ نہیں ہے اس سے جدا ہو سکتی ہے وَقَذَا تَجْوِزُ الْفَسْخِ فِي تَابِعِ دُونَ الْفَاعِلِ تَحَكُمُنُ اسی طرح فسخ کو جائز قرار دینا تابع کے اندر نہ کہ فائل کے اندر تحکم یہ بھی کیا ہے تحکم ہے بغیر دلیل کے حکم ہے لِأَنَّمْتِنَا تَقْدِيمَ الْفَاعِلِ اِنَّمَا هُوَ عِنْدَ كَوْنِهِ فَاعِلًا وَإِلَّا فَلَمْتِنَا کہتے ہیں اس لئے کہ فائل کی تقدیم ممتنے کیوں تھی کیونکہ وہ فائل تھا جب آپ نے اسے فائلیت ہی ختم کر دی اب اس کا مقدم ہونا ممتنے نہ رہا بھئی اب اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ مقدمہ کر سکتے ہیں سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی میں نے بتلایا خاموش نہ بیٹھا کرو جواب دیا کرو میں پوچھتا خاموش نہ بیٹھا بات کو میں کئی کئی دفعہ اسی لئے دہراتا ہوں اگر سارے بیدار بیٹھے ہوں تو جواب دیا کرو بھئی تاکہ سبق تیز چلے آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں میں سوچتا ہوں شاید ابھی تک بات نہیں سمجھ آئی پھر نبارہ میں شروع سے بات دہراتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آجئے تو جواب دیا کرو میں تو کہتے ہیں بھئی آپ کا یہ کہنا کہ فائل معنوی کو تو مقدم نہیں کر سکتے فائل معنوی کو تو مقدم کر سکتے ہیں فائل لفظی کو مقدم نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی فائل معنوی سے تابعیت کو فسخ کیا جا سکتا ہے لیکن فائل لفظی سے فائلیت کو فسخ نہیں کیا کہتے ہیں نہیں بھئی فسخ دونوں سے کیا جا سکتا ہے جب فائل تابع سے تابعیت آپ فسخ کر دیتے ہیں تو اس کو مقدم کرنا جائز اسی طرح فائل سے بھی فائلیت کیا ہے فسخ کر کے اس کو مقدم کرنا ہاں اس کو مقدم کرنا تو اسی لئے جائز نہیں تھا کیونکہ یہ فائل تھا جب فائلیت آپ نے فسخ کر دی تو آپ تو یہ فائل ہی نہیں رہا لہذا اس کو مقدم کرنا جائز ہوا اس لئے کہ فائل کی تقدیم کا ممتنے ہونا یہ اس وقت تھا جبکہ وہ فائل ہو وَإِلَّا فَلَمْتِنَعَا وَرْنَا تو کوئی امتنع نہیں ہے کیوں کہا جائے فِي نَحْوِ زَيْدٌ قَامَ زَيْدٌ قَامَ کیا کہا جائے اِنَّهُ قَانَ فِي الْأَصْلِ قَامَ زَيْدٌ کیا اصل میں کیا تھا قام زَيْدٌ تھا فَقُدِّمَ زَيْدٌ تو زَيْد کو مقدم کر دیا گیا وَجُعِلَ مُبْتَدَأً اور اس کو کیا بنا دیا گیا مبتدہ بنا دیا گیا فائلیت فسخ کر دی اور کیا بنا دیا مبتدہ اور جب مبتدہ بنایا تو اب اس کو مقدم کرنا جائز ہوا کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے فِي نَحْوِ جَرْدِ قَطِیفَةٍ بھئی بھئی جَرْدُ قَطِیفَةٍ قطیفہ کسے کہتے ہیں بھئی چادر کونسی چادر بھئی قطیفہ کہتے ہیں مخملی چادر کو مخملی کپڑا جانتے ہو بھئی جی کونسا بھئی مخملی کپڑا وہ کپڑا اس پر بال ہوتے ہیں حلکے باریک سے بھئی دیکھا ایسا کپڑا یا نہیں دیکھا بھئی جی اس پر باریک سے بال بنا ہی اس قسم کا ہوتا ہے اس پر بال ہوتے ہیں وہ ہے مخملی کپڑا بھئی یاد رکھنا اچھا بھئی اب یہ جرد و قطیفہ اور جرد جو ہے یہ اصل میں جرد و قطیفہ تن اصل میں تھا قطیفہ تن جرداؤ بھئی قطیفہ تن جرداؤ جردہ مؤنس ہے اجرد کی اجرد کہتے ہیں بھئی گنجے کو اجرد کس کو کہتے ہیں گنجے کو بھئی نماز شریف کو دیکھا ہے آپ نے یہ اجرد ہے یہ کیا ہے اجرد تو یہ مخملی چادر پر بھی بال ہوتے ہیں تو یہ قطیفہ تن جردہ کہتے ہیں بے بال کی مخملی چادر یعنی اتنی بوسیدہ اور پرانی ہو گئی کہ اس کے بال اکثر کیا ہیں اڑ گئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قطیفہ تن جردہ تو پھر اس کو تو یہ اصل میں قطیفہ تن تھا موصوف اور جردہ اس کے صفت تھی پھر اس صفت کو کاٹ کروانا وصفیت سے منقطع کر کے وصفیت اس کی فسخ کر کے اس کو کیا بنا دیا گیا مضاف بنا دیا گیا بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی اس کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا تو دیکھو کبھی صفت موصوف پر مقدم نہیں ہوتی ہمیشہ پہلے موصوف آتا ہے اور اس کے بعد کیا آیا کرتی ہے صفت تو یہاں پر بھی قطیفہ تن جردہ تھا قطیفہ تن تھا موصوف جردہ اس کی صفت پھر کیا کر دیا گیا اس جردہ سے وصفیت کو منصوخ کر کے اس کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا اگر یہ اسی طرح صفت ہوتی تو اس کو مقدم کرنا جائز نہیں تھا تو وصفیت اس سے فسخ کی اور اس کو مقدم کیا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے فائل لفظی سے بھی اگر وہ فائلیت فسخ کر دی جائے تو اس کو مقدم کرنا جائز ہے بھئی کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے جردن قطیفتن کے اندر کہ انہ جرد انہ جردن کانا فی الاسلی صفتن کے جرد اصل میں کیا تھی صفت تھی فقد دیما پس اس کو مقدم کر دیا گیا وجوع الہ مضافن اور کیا بنا دیا گیا بھئی مضاف بنا تو دیکھا وصفیت منصوخ کر کے مقدم کرنا جائز ہے وَمْتِنَعُ تَقْدِيمِ تَعْبِعِ حَالَكَوْنِهِ تَعْبِعًا مِمَّا اَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّوحَاتُ اور تابع کی تقدیم کا ممتنے ہونا اس حال میں کہ وہ تابع ہی ہو یہ ان چیزوں میں سے ہے جس پر نحویوں کا اجماع ہے بھئی سارے نحویوں کا اس بات پر کیا ہے کہ تابع جب تک تابع ہے اس کو مقدم کرنا جائز جائز نہیں ہے ہاں تابعیت آپ اس سے فسخ کر دیں پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں مقدم کر سکتے ہیں جیسے جرد و قطیفت ان کے اندر بھئی اسی فسخ کر کے ہم نے اس کو کیا کر دیا مقدم کر دیا اچھا آپ نے کہا کہ تابع کو مطبوع پر مقدم کرنا جائز نہیں کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تابع مطبوع پر مقدم ہوا ہے بھئی تابع جانتے بھی یعنی کون کون سے ہیں بھئی پانچ ہی تو توابع ہے بھئی تاقید ہے بدل ہے عطف بیان ہے صفت ہے اور معطوف ہے بھئی تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو بھئی کہ کلام عرب کے اندر جو تابع ہے وہ مقدم ہوا ہے کس پر اپنے مطبوع پر بھئی دیکھئے بھئی یہ بین السطور آپ کے یہ لکھا ہے کما فی قولی علیکی ورحمت اللہ السلام مل گیا بھئی علیکی ورحمت اللہ السلام یہ وہاں نا مصرہ ہے ایک شیر کا بھئی دیکھئے اصل میں ہے یوں علیکی السلام ورحمت اللہ علیکی السلام تو دیکھئے السلام ہے معطوف ان علی وعاطفہ اور رحمت اللہ ہے اس پر معطوف ترکیب سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو السلام ہے معطوف ان علی اور رحمت اللہ ہے معطوف بھئی اور معطوف کیا ہوتا ہے تابع ہوتا ہے لیکن شیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں السلام کو مؤخر کر دیا گیا معطوف علی مؤخر ہے اور معطوف کیا ہے مقدم ہے تو معطوف علی ہوتا ہے مطبوع اور معطوف کیا ہوتا ہے تابع تو یہاں آپ دیکھ لیجئے تابع کو مطبوع پر مقدم کر دیا گیا سورت سمجھ میں آئی علامہ تفتادانی جواب دیں گے کہ یہ ضرورت شیری کی بنا پر ہے اشعار کے اندر اس کی اجازت ہے باقی جگہ کسی جگہ اس کی اجازت ہے اشعار میں تو بہت سی ایسی چیزوں کی اجازت دے دی جاتی ہے جن کے عام کلام کے اندر گنجائش نہیں ہوتی اس لیے یہاں پر شیر کے وزن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے اور شیر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لئے بعض ایسے عمر کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے جو عام کلام کے اندر جائز بھئی عام کلام کے اندر آپ سنتے ہیں تنوین صرف کس پر آیا کرتی ہے اسم پر آتی ہے اسم کے علامت ہے لیکن اشعار میں آپ دیکھیں گے کبھی تنوین حرف پر بھی آ جاتی ہے کبھی تنوین فیل پر بھی آ جائے کرتی ہے غیر منصرف پر بھی آ جائے کرتی ہے تنوین تو اشعار کے اندر ضرورت شیری کی بنا پر بہت ایسے امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو عام ضرورت شیری کی بنا پر ہے عام کلام میں اس کی اجازت ہے نہیں اور ہے بھی صرف آتف میں اس کی اجازت ہے باقی توابعہ میں اس کی اجازت ہے شیر کے اندر بھی باقی توابعہ میں اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر کیا جائے بدل کو مقدم کر دیں مبدل من هو پر یا تاقید کو موقع پر مقدم کر دیں وغیرہ ان کی اجازت نہیں یہ صرف آتف میں ہے اور وہ بھی ضرورت شیری کی بنا پر تو کہتے ہیں اس پر اجماع کیا ہے نحویوں نے کتابے کو تابے رکھتے ہوئے مقدم کرنا جائز نہیں مگر آتف کے اندر ضرورت شیری کس بنا پر ضرورت شیری کی بنا پر اور اس پر انکار کرنا مقابر یہ تو کیا ہے کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو بتلایا تمام نحویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ تابے کو تابے رکھتے ہوئے اس کو مقدم کرنا جائز نہیں اس پر سب نے اجماع کیا ہے لہٰذا اس کا انکار کرنا تو مقابرہ سینہ زوری ہی ہے بھئی کیا ہے بات کو تسلیم نہ کرنا بھئی مقابرہ سینہ زوری بھئی بڑا ہی جتلانا بڑا ہی جتلانا بعضوں نے اور جواب دینے کی کوشش کی علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا فائل معنوی کو مقدم کرنا جائز فائل لفظی کو مقدم کرنا جائز بعضوں نے پہلا جواب کیا دیا تھا اس لئے کہ فائل معنوی سے فائل معنوی سے تابعیت فسخ کی جا سکتی ہے لیکن فائل لفظی سے فائل فسخ پہلا جواب اس کو رد کر دیا کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں ایک جیسے ہیں بلکہ تابع کی مقدم کرنا ممتنے ہے بطریق اولا بعضوں نے اور جواب دیا انہوں نے کہا تابع سے تابعیت کو فسخ کیا جا سکتا ہے لیکن فائل لفظی سے فائل کو فسخ آ اس لئے کہ تابع سے جواب تابعیت کو فسخ کر دیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ مطبوع بغیر تابع کے رہ جائے گا اور اس سے کوئی خرابی لازم قوم تو آنا کے اندر آنا تابع ان ضمیر کیلئے تاقید تھی اس سے آپ تابعیت فسخ کر دیتے ہیں اب یہ تاقید نہیں تو کوئی خرابی لازم نہیں آئی کیونکہ تو ان ضمیر بغیر تاقید کیا آگئی اور بغیر تاقید اس لئے فائل لفظی کو مقدم کرنا تو جائز نہیں لیکن فائل معنوی کو مقدم کرنا بھئی بس کوئی اور ہیں وہ جواب دے رہے ہیں علامہ سکاکی کی طرف سے علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا فائل معنوی کو مقدم کر سکتے ہیں فائل لفظی کو اس لئے مقدم نہیں کر سکتے کہ اگر فائل لفظی کی فائل منصوخ کر دیں گے تو فائل کے بغیر رہ جائے گا اور فائل بغیر فائل کے کبھی بھی نہیں آتا ہاں اگر تابع کی تابعیت آپ منصوخ کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں آتی زیادہ مطبع بغیر تابع کے رہ جائے گا اور ایسا وہ استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا تابع کی تابعیت تو فسق ہو سکتی ہے اس کو مقدم کرنا جائز فائل لفظی کی فائل منصوخ نہیں ہو سکتی ورنہ تو فائل بغیر فائل کے رہ جائے گا علامت افتضانی کہتے ہیں نہیں یہ جواب بھی نہیں بن سکتا اس لئے جب فائل کی فائل آپ منصوخ کر کے اس کو مقدم کریں گے تو فیل کے اندر خود بخود کیا آجائے گی فائل کی زمین میں نے کہا قامہ زیدن قامہ فیل ہے زیدن اس کا فائل ہے اب آپ کیا کہ رہیں گے زید کو قامہ پر مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ زید کو قامہ پر مقدم کریں گے تو قامہ بغیر فائل کے رہ جائے گا کہتے ہیں نہیں بغیر فائل کے نہیں رہ گا جیسے ہی آپ زید کی فائل منصوخ کر دیں گے اور مقدم کریں گے قامہ کے اندر خود بخود ضمیر آجائے گی تو فیل بغیر فائل کے نہ رہا لہذا آپ کا یہ کہنا کہ فائل ترکیب پہ دیکھو بھئی کتاب پر وَلْقَوْلُ یہ مبتدہ ہے اور صفحے کے بالکل آخر میں آ رہا ہے فاسد یہ اس کی خبر ہے اور یہ قول کیا ہے فاسد ہے کونسا قول وہ درمیان میں ذکر کرنے لگے ہیں ترکیب سمجھ میں آئی بھئی یہ قول فاسد ہے کونسا وَلْقَوْلُ بِعَنَّ مبتدان وَهُوَ مَحَالٌ بِخِلَافِ الْقُلُو یعنی تابع اور یہ قول کرنا کہ حالت تقدیم فائل کو مقدم کرنے کی حالت میں کیوں مقدم کیا لیو جال مبتدان تاکہ اس کو کیا بنایا جائے مبتدان بنایا جائے وَلْقَوْلُ خُلُو فِعْل یعنی الفائل کیا لازم تحفیل کا فائل سے خالی ہونا لازم آتا ہے وَهُوَ مَحَالٌ اور یہ کیا ہے محال ہے بِخِلاَفِ الْقُلُو یعنی تابع بخلاف خالی ہونے کس سے تابع سے خالی ہونا یہ تو جائز ہے لیکن فائل کا فائل سے خالی ہونا محال ہے تو یہ قول فاسد یہ قول محض اس لئے کہ یہ تو ایک محض اعتبار ہی ہے یہ فسخ جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے صرف اعتباری چیز ہے سمجھ میں آیا بھئی تو جیسے ہم نے زید کی فائلیت فسخ کی فوراً فیل کے اندر کیا جائے گی زید کی ضمی آ جائے گی تو یہ فسخ کرنا یہ تو ایک اعتباری چیز ہے اور اس سے فیل بغیر فائل کی نہیں رہے گا بھئی چلیے بس اللہ علم بحقیقت الکلام